کووہ اور ہنس کی کہانی ایک سمیہ کی بات ہے تالاپ کے کنارے ایک پیر تھا جس پر ایک کووہ رہتا تھا اس تالاپ میں دن پر بہت سارے ہنگ تیرتے رہتے تھے ایک دن کووہ پیر پر بیٹھ کر دور سے ہی ہنسوں کو تیرتے دیکھ رہا تھا تب ہی اس کے مند میں خیال آیا کہ یار یہ ہنس کتنے سندر ہیں ایک دم سفید اور ایک میں ہوں بلکل کالا سا کاش میں بھی ان کے جیسا سفید رنگ کا ہوتا یا سوچتے ہوئے کووہ ایک ہنس کے پاس جا کر اس سے کہنے لگا بھائی تم کتنے خوش نصیب ہو جو تمہیں یہ سفید رنگ ملا ہے تم تو بہت خوش رہتے ہوگے نا ہنس بولا نہیں مجھے تو ایسا نہیں لگتا کیونکہ توتہ تو مجھ سے بھی زیادہ سندر ہے اس کے بعد کووہ توتے کے پاس گیا اور اس سے بولا توتے بھائی تم ہنس سے بھی زیادہ سندر لگتے ہو کیونکہ تمہارے پاس دو رنگ ہے اس لیے تم تو بہت خوش رہتے ہوں گے نا توتہ بولا نہیں بھائی ایسا بلکل لگی ہے میں کہاں سب سے سندر ہوں مجھ سے بھی زیادہ سندر تو مور ہے جس کے پاس انگینت رنگ ہے اس لیے شاید وہی سب سے خوش ہوگا اس کے بعد کووہ چڑیا گھر میں گیا جہاں پر ایک پنجرے میں بہت سارے مور بند تھے جنہیں دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھاری بھیر لگی ہوئی تھی جب بھیر بلکل کم ہوئی تب کووہ مور کے پاس گیا اور اس سے بولا مور بھائی جیسا میں نے سنا ہے کہ آج اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ بھی لیا سچ میں تم کتنے سندر ہو دیکھو تمہیں دیکھنے کے لیے ہر روز کتنے لوگوں کی بھیر لگی رہتی ہے اور ایک میں ہوں جسے کوئی دیکھنا تک پسند نہیں کرتا تب مور نے کہا نہیں بھائی جسے تم سندر تک کہہ رہے ہو اصل میں اسی کے کارن تو میں اس قید خانے میں بند ہوں آخر کون اس طرح پنجڑے میں بند ہو کر رہنا چاہتا ہے میں بھی تمہاری طرح آزاد بھومنا چاہتا ہوں لیکن میں چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتا اصل میں تم ہی سب سے خوش نصیب ہو جو بینا ڈڑ کے اپنا جیون جی سکتے ہو کووہ اب سمجھ چکا تھا کہ سندر تا ہی اس دنیا میں سب کچھ نہیں ہے اس کے بینا بھی دنیا خوشی سے جی جا سکتی ہے فرنڈ آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیس لائک اور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تھنک یو دھنیواد